ہیلو ایپی بیڈی بیڈی بیلکم رو ڈیوائن لیگ آئیڈ ڈبل سیون ڈبل سیون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ اور آج کی ریڈنگ میں میں آپ کی کرنٹ انرجیز چیک کروں گی اور اس میں میں دیکھوں گی کہ کیا کچھ ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہے اور آپ اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ فگر آؤٹ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ مجھے کیوں چڑھا ہٹ ہو رہی ہے مجھے کیوں رونا آ رہا ہے مجھے اتنا ہزی کیوں آ رہی ہے میں اتنا بے ہز کیوں گیا ہوں تو آپ کی کرنٹ انرجی چیک کرتے ہیں سمپلی اندھن لیٹس سی کہ آپ کو کیا چیز آج کل ڈسٹرپ کر رہی ہے کرنٹ انرجی ہے بیسکلی آپ کی اور یہ آپ سے ریزنیٹ کر بھی سکتی ہے نہیں بھی ریزنیٹ کر سکتی بیکن یہ آپ کی کرنٹ انرجی ہوگی تو آپ کو کسی اور کا دنیا میں پتا ہو یا نہ ہو کم سے کم اپنے بارے میں تو پتا ہو گئی ہوگا تو چیک کرتے ہیں کہ آپ کی کرنٹ انرجیز کیا ہیں اور کیا چیز ہے جو آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ ٹائملیس جنرل اور کلیکٹیو ہے جب کبھی بھی آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کی نظر سے گزرے گی بہت سارے میرے ویوورز میں وہ بہت پرانی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور وہ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی اس ٹائم پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بلکل ریزنیٹ کر گئی تو that means timeless جو ہے وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے let's see کہ آپ کی اس وقت کرنٹ انرجی کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو ڈسٹرپ کیا کر رہی ہے آپ کی کرنٹ انرجی 2 of cups Ace of cups The devil Capricorn Cancer Scorpio Pisces Seven of cups Cancer Scorpio Pisces آپ اپنی اس انرجی کے متعلق بہت کچھ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جو آج کل آپ کی انرجی ہے آپ ایک reunion چاہ رہے ہیں آپ ایک reunion چاہ رہے ہیں آپ کسی کے ساتھ reconciliation چاہ رہے ہیں آپ کسی ایک انسان سے بہت محبت کرتے ہیں بہت زیادہ لیکن اس کی طرف سے آپ کے کچھ trust issues ہیں اور آپ کی کرنٹ انرجی میں یہ بالکل clear ہے کہ آپ اپنی محبت کو روک نہیں پا رہے ہیں knowing the fact کہ آپ کو اس کے بارے میں ہر اوکھی بات پتا ہے لیکن آپ کی انرجی میں ہر صورت میں یہ ہے کہ میرا union ہو جائے میری ہو جائے بس اب اس سے بات بس اب بہت ہو کیا بس یار اب بس کرو کیوں نہیں احساس ہو رہا مطلب ایک الجھن ہے آپ کے ذہن میں یار چیزیں ٹھیک کر لو یار صلاح کر لو کیونکہ آپ ایک بہت محبت کرنے والے انسان ہیں with the ace of cups آپ کا امڈے پڑھ رہا ہے محبت آپ ایک بے چینی کی کیفیت میں ہیں and you know کہ آپ کس کی وجہ سے disturb ہو رہے ہیں میں ابھی نہیں بتا رہی جس کی وجہ سے آپ کو یہ اتنے overflowing emotions آ رہے ہیں آپ کی current energy میں اس نے آپ کو کبھی بھی right choice یا right priority پہ نہیں رکھا اس نے وہ response کبھی بھی آپ کو نہیں دکھایا آپ کی شدت کو جیسے اُتھے نا کبھی کبھی ضد ہو جاتی ہے کہ پہلے میں اپنا point proof کرنوں اس کے بعد میں اس کو بتاؤں انہوں نے کچھ اس طرح کا سلسلہ کیا ہے جو آپ کی current energy میں آپ کو جس کے ساتھ union کرنی ہے نا اس نے ایک وقت پر آ کر آپ کو بالکل ایسے ہتیلی کے چھالے کی طرح بٹھایا ہوا تھا اور پھر اس نے خود وہ چھالا پھوڑا لیکن اس کو بہنیں نہیں دیا ویٹ کیا کہ کب آپ کی entry ہو اور پھر وہ سارا پانی کے رات ہے تو ایک ego کا جسے کہنا چاہیے نا ایک جیت اس نے پہلے اپنی حاصل کر لی کہ میرے پہ عزام نہ آئے کہ اس نے مجھے چھوڑا میں جیت جاؤں کہ میں نے اس کو چھوڑا تو یہ کچھ اس طرح کی energy پتا چل رہی ہے اور پھر انہوں نے آپ کو کافی نہ چاہیا ہے ابھی میرے ہی پاس یہ مسئلہ ہے یہ options ابھی یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا بھی زندگی میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کافی hurt بھی ہوئے آپ کو اپنی محبت بڑی let down بھی فیلے اور آج کل آپ کو یہ سب چیزیں recall ہو رہی ہیں اور جب recall ہو رہی ہیں تو آپ وہ تمام شکٹ باتیں بھول گئے ہیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہیں اور پھر بھی آپ یہ reunion چاہ رہے ہیں آپ کو کچھ اٹھ سے بات نہ آپ بھول جاتے ہیں کسی نے آپ کے ساتھ کتی زیادتی کی آپ شاید انسانی ایسے ہیں تو اس وقت آپ کی current energy میں آپ کسی کے ساتھ صلاح چاہتے ہیں آپ کسی کے ساتھ دوبارہ ملنا چاہتے ہیں آپ چاہ رہے کہ reunion ہو جائے آپ چاہ رہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائے and with the ace of cups آپ دل پھاڑ کے چیر پھاڑ کے وہ جولی کی طرح نہیں تھا میرا بس چلے تو دل چیر کے دکھا دوں آپ کا آج کل یہ عالم ہوا ہے جس کے پیچھے آپ یہ متھا مار رہے ہیں اس کی ایک negative energy بھی ایک negative side بھی ہے اور وہ اپنی negative side آپ کو ٹھیک تھا طریقے سے دکھا چکا ہے پھر بھی محبت پھٹے پڑ رہی ہے آپ کو شاید یہ بھی کہیں نہ کہیں یقین ہے کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ re-contact کر لیا reunion کر لیا reconcile کر لیا تو یہ پھر آپ کو تکنیکہ ناشنا چاہے گا لیکن پھر بھی یہ اتنا بھاری کارڈ ہے یہ دو کیفیتیں اتنی بھاری ہیں آپ کی کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے now let's see current energy آپ کی پتہ چل گئی اب دیکھتے ہیں کہ کیا چیز آپ کو disturb کر رہی ہے کیا چیز آپ کو disturb کر رہی ہے رونا آتا ہے آپ کو بہت آپ کا دل ڈوب رہا ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے بھی بہت آپ اچھا نہیں feel کر رہے ہیں آپ کا دل اداس رہتا ہے آنسو رکتے ہی نہیں ہیں آنسو تھمتے ہی نہیں ہیں سوچتے رہتے ہیں آنس ہر چیز آپ نے try کر لی آپ کو اپنے والدین یاد آتے ہیں اگر زندہ ہیں تو ان کو گلے لگانے کا دل چاہتا ہے ان سے گلے لگ کے رونے کا دل چاہتا ہے نہیں ہیں تو آپ بہانہ بناتے ہیں کہ کوئی reason بنے ایسی solid اور آپ اس کو manipulate کر کے روتے رہیں کیا چیز آپ کو disturb کر رہی ہے آپ چھوٹی سی چھوٹی کوئی reason ڈھونٹنے تاکہ آپ رو سکیں with the moon card کوئی ڈرے ڈرے سے ہیں آپ کو ڈر لگ رہے ہیں شاید بہت سارے لوگ آپ کو اپنی real life میں بہت تنگ کر رہے ہیں اور آپ کو ایک support یاد آ رہی ہے three of souls knowing the fact کہ آپ ایک third party situation میں رہے آپ کا دل دکھائے آپ کو خون کے آنسو رولائے ہیں اور آپ یہ بات یاد کر کر کے بار بار اپنے آپ کو اور حلکان کر رہے ہیں بار بار اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں بار بار اپنے آپ کو رولا رہے ہیں تکلیف میں ڈال رہے ہیں یاد کر رہے ہیں کس طرح سے ڈچ ہوئے بٹ آپ کو pain میں رہنا enjoyment لگ رہی ہے اور دیکھتے ہیں the star the world hanging man oh god Pisces Leo Aquarius Pisces کیا ہو گیا آپ کو یعنی جو چیزیں آپ کو disturb کر رہی ہیں آپ اپنی اچھی بھلی life کو اچھے بھلے routine کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ وہ تمام دکھ وہ تمام تکلیفیں جن کی وجہ سے آج میں وہ بنا یا وہ بنی ہوں جو میری life میں problems کا سبق تھا آپ travel کرنے والے ہیں شاید اس کی anxiety آپ کو ہو رہی ہے آپ traveling کے بارے میں کسی کو بتانے والے ہیں شاید اس کی anxiety آپ کو ہو رہی ہے آپ نے بہت اپنے اوپر کام کیا ہے بھائی بہت زیادہ تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ numb بھی ہوئے ہیں بلکل سمون بکمون آپ کی life میں سب کچھ smooth چل رہا ہے بڑا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں سب کچھ تو چل رہا ہے بڑا میں as an individual کہیں نہ کہیں اٹکن لٹکن ہوئی ہی یا ہوا ہو مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے مجھے لائف کیسے ہوتی ہے سب کچھ پتہ چل گیا ہے بھر بھی جو چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے ایک منوٹنس سی انرجی ہے آپ کے اوپر یہ فیز ہر سکس یا سیون منس بات آ جاتا ہے آپ کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ کٹ کر لیتے ہیں اپنے کارڈز پھر آپ کتھ کچھ عرصے تک یاد رہتے ہیں اس نے کیا زیادتی کی پھر آپ کے سامنے وہ انسان کہیں آ جائے یا آپ کو ارز فیل ہوتی ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جس چیزوں پہ آپ ڈسٹرب ہے نا آپ کو وائب ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے یہ انسان جس کے لیے آپ اتنا روپٹ رہے ہیں یہ بھی سیمیلرلی آپ کے لیے اتنا ہی روپٹ رہا ہے لیکن جس طرح آپ نہیں آگے بڑھ رہے ہیں اس طرح یہ بھی نہیں آگے بڑھ رہا بکوز اس تمام ڈسٹربنس میں جو سب سے بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے دیوار پہ سر نہیں مار پا رہے وہ ایک ہینگنگ مین ہے ریالائز آپ کو سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جو چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں وہ یہ کہ سب کچھ مووومنٹ میں ہے پھر بھی کچھ بھی موووومنٹ میں نہیں ہے لانگ ڈسٹنس ریلیشنشپ بھی لگ رہا ہے آپ نے اپنے اوپر ہر طرح سے کام کر لیا اب یہ چیز ہاوی نہیں ہوتی یہ کچھ بھی ہاوی نہیں نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ ڈسٹرب ہیں منٹ منٹ پہ آپ کو رونا آ رہا ہے شاید یہ انسان آپ کو یاد کر کے بہت زیادہ رہا ہے جو بھی آپ کے ساتھ ریکنسائل یا آپ جس کے ساتھ ریکنسائل کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے سیکھنا بھی چاہ رہے ہیں کہ کیسے اتنے سخت پتھر دل ہو گئے مجھے بھی بتاؤ مجھے بھی سکھاؤ نا چاہتے ہوئے بھی آپ کو لگ رہے ہیں کہ جیسے آپ بلکل بھی ڈسٹرب نہیں ہیں لیکن آپ ڈسٹرب ہیں آپ کو یہ فیلنگز ڈسٹرب کر رہی ہیں شاید آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا let's see قریب کر دیتی ہوں بہت bright card ہے یہ بہت vibrant images ہیں بہت strong bold images ہیں ان کے moon card یہاں پہ کیوں ہے five of swords لڑ رہے ہیں لوگ آپ سے ایک مسئلہ ختم نہیں کرتے دوسرا شروع ہو جاتا ہے ہر کوئی آپ سے لڑائیاں کر رہے ہیں آپ لڑ لڑ کے تھک رہے ہیں آپ کو support system چاہیے three of swords یہاں پر کیوں ہیں three of cups اس person نے شاید آپ کو clearly یہ نہ کہا ہو کہ cut لو یہاں سے اس نے آپ کو friend zone کا ہلکا سا notion دیا ہو لیکن آپ friend zone نہیں بنے اور آپ نے کہا کہ نہیں friend zone تو نہیں ہونا مجھے third party میں ڈالا تھا میرا دل توڑا تھا مجھے دکھایا تھا تو سب کچھ بغیرت دوست بن کے میں زندگی نہیں گزاروں star card یہاں پہ کیوں ہیں queen of wands آپ نے اپنے پر بہت working کی ہے اور آپ کو پتا ہے کیسے اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر لینا ہے بس آج کل آپ زیادہ disturb ہیں کیونکہ یہ بھی disturbance آپ کی اپنی خود کی urge ہے یہ کوئی اور آپ کو force نہیں کر رہا یہ آپ کے اندر خود develop ہو رہی ہے جس کی اور آپ passionate person ہے with the queen of wands آپ ہر چیز کر دینے والے یہ چیز آپ کر نہیں پا رہے اس وجہ سے آپ کو الجھن ہو رہی ہے the world card tower اگر آپ نے کوئی effort کی بھی distance کو بھور کر کے آپ نے اس چیز کو پار کیا بھی تو بھی آپ کو پتا ہے کہ baseless ہے یہ بات اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے تو دوبارہ سے لڑائی ہو جائے گی دوبارہ سے پرانی باتیں خدریں گی دوبارہ سے argument ہو گا اور جب سب لڑنا ہے یہ انسان بھی اگر مجھ سے لڑا تو پھر شاید مجھ سے برداشت نہ ہو temperance آپ کی برابری آپ کی balance آپ کی energy stagnant ہو گئی ہے اگلے کی نہیں ہوئی ہے تو جو آپ کو چیز disturb کر رہی ہے نا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جب میں نے تمام lessons learn کر لیے اور ایک conclusion پر آ کر میرا ایک standard بڑھ گیا کہ چلو ٹھیک ہے ماف کرو چھوڑو ختم کرو reunion کر لو اگلے کی طرف سے یہ impression کیوں نہیں آرہا کیونکہ وہ balance نہیں ہوا ہے اسی وجہ سے چیزیں اٹکی بھی ہیں ورنہ لوگ اتنے بھی انہ میں نہیں پڑے ہوئے ہوتے اگر کسی کو واقعی ایسا احساس ہو تو لوگ گھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں بس جان چھوڑو دفع کرو جو ہو گیا سو ہو گیا چلو گلے ملو لیکن ایسا ہو نیرا آپ کے اندر یہ والی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں چلو دفع کرو بھاڑ میں ڈالو صفن صفہ مصطفہ چلو جی مل لو یہاں یہ problem ہو رہی ہے تو یہ چیز آپ کو زیادہ trigger کر رہی ہے یہ چیز آپ کو زیادہ disturb کر رہی ہے four of wants see union کی بات ہے آپ کی کسی نہ کسی سے صلاح صفائی ہوگی وہ ہو نہیں رہی اس وجہ سے آپ بہت زیادہ irritate ہو رہے ہیں آپ disturb سے زیادہ مجھے یہاں irritate ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے let's see کیا چیز آپ کو disturb کر رہی ہے کیا چیز آپ کو disturb کر رہی ہے اور پھر آپ کے mind میں کیا آ رہا ہے thoughts آپ پورے حجوم میں رہتے ہوئے بھی اکیلے ہیں اور اکیلے رہتے ہوئے پھر صرف آپ کے پاس سوچے ہیں union بہت strongly manifest divine time بہت confident ہے آپ کہ یہ ہوگا اور آپ کو پتہ نہیں آپ کی gut feeling کہہ رہی ہے کہ یہ ہوگا ضرور ہوگا دنی کیسے ہوگا spring spring season اس وقت ہوگا winters کے باد venus یا تو آپ کے پاس offer خدا جائے گی یا پھر آپ نہیں control کر سکیں گے اپنے آپ کو offer کر دیں گے growth اوہ heavy 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 اگر یہ آپ سے ریڈنگ ریزنیٹ کر رہی ہے بھائیہ تو پھر مجھے comment section میں بتائیں کس سے ملنا چاہتے ہیں کس سے union کرنا چاہتے ہیں کسی نے آپ کی قدر نہیں کی آپ کو option list پہ رکھا پھر بھی لوگ اگر آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو خود strong بنیے یہ مت سوچی کہ انسان hero film کی طرح نکل آئے گا اور آپ کے مسئلوں کو حل کرے گا اس کے ہوتے بھی تو زندگی میں مسئلے لیکن اگر آپ کی life میں آپ کے struggle کو face کرتے وقت کوئی contribution نہیں تو کوشش کریں اپنے آپ کو divert کر لیں کیونکہ آپ نے مجھے ایسا لگ رہا ہے زندگی کے بہت سارے معاملات اکیلے جھیلے ہیں بہت بہت confident بھائی کی یونین ہو کے رہے گا یہ تو ہو گا چلی بھی اپنا خیال رکھئے گا بائی